ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو نہ تمہاری تریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی تفریح میں باوکار رہنا بیوکوفی کی علامت ہے جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی بلکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے انسانوں کو کابو میں رکھنا جانوروں کو کابو رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے لوگ فقہ میں اہلِ عراق کے محتاج ہیں شرق کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کی امید ہے لیکن گمراہی کا معاملہ بہت سخت ہے صحیح طالب علم تو مفلس ہی ہوتا ہے پوچھا گیا کہ اگر مناسب مالدار ہو تو فرمایا وہ بھی نہیں زندگی میں تین مرد پہ مجھ پر فقہ کا دور آیا گھر کے زیورات بھی بگ گئے لیکن میں نے کرز لے کر کوئی چیز ذہن نہیں رکھی اندھا دھند اور بغیر سوچے سمجھے علم حاصل کرنے والے کی مثال رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کیسی ہے وہ گٹھا اٹھا لیتا ہے ہو سکتا ہے اس میں سامب ازدھا بھی ہو جو اسے ڈس لے میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا میں نے سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا مرد کے جسم کو تین چیزیں طاقت دیتی ہیں گوشت کھانا خشبو سونگنا غسل کرنا جب صحیح حدیث مل جائے تو میرے اقوال کو بھول جاؤ موسیقا